اور ایک بات پھر سے بات کریں گے لندن پلانگ کی نون لیگ سے تعلق رکھنے والے دو افراد نے عمران خان پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا ہے لندن میں نون لیگ کے ترجمان تصنیم حیدر اور ملک نامی شخص نے بول نیوز سے گفتگو میں سنسنی خیز کہانی سنا دی تصنیم حیدر نے بتایا کہ نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز نے کافی روز زور لگایا کہ میں عمران خان کا قتل کروا ہوں عرش شریف قتل اور عمران خان پر حملے کے ثبوت میرے پاس موجود ہیں مجھے کہا گیا کہ گجرات میں لانگ مارچ کے دوران عمران خان کا قتل کرنا ہے میں نے کہا کوشش کروں گا کہ عمران خان کے قتل کے لیے شوٹر دوں لیکن شوٹر کا بندوبست نہ ہو سکا میں نے منع کر دیا تین نومبر کو انہوں نے بتایا کہ وزیر آباد میں ہم جگہ دیں گے اگر آپ کے پاس شوٹر ہیں تو وہ عمران خان کو قتل کر دیں تصنیم حیدر کے ساتھی ملک نامی شخص نے کہا مجھے کہا گیا کہ پیغام آگے بھیج دیں تو جو ہم سے ہو سکا ہم نے کیا ہے ہم سید تصنیم حدرشاہ پی ایم ایس کا میں سپوکشمن ہوں پچھلے چار پانچ سال سے برطانیہ میں میں ان کی خدمت کر رہا ہوں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میڈیا میں میڈیا کی آنکھ نے نہیں دیکھی اور جو میری میٹنگز ناصر باٹ اور میاں صاحب کے ساتھ ہوئیں جس میں لندن پلاننگ تیار ہوئی عمران حان کے قتل کے بارے میں اور جو عرشت شریف کا قتل ہوا اس کے سارے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس ہے کیونکہ ان میٹنگز میں میں بیٹھا ہوا تھا اور میری بھی ڈوٹری لگائی گئی کہ آپ عمران حان کا قتل کروائیں اور اس میں میاں شباز شریف اور مریم نواز شریف نے بھی کافی زور لگایا بٹ صاحب کے ساتھ میں نے تین میٹنگز میاں ممن نواز شریف صاحب کے ساتھ کی جس بار 29 کو لاس میٹنگ میں میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس کوئی ایسا شوٹر نہیں ہے جو عمران حان کو قتل کرے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ گجرات کے ایریے میں ہمیں آپ نے اس کا مرڈر کروانا ہے کیونکہ آپ کامیں پتا چلا کہ آپ ڈنڈی پٹی گجرات میں بڑے مضبوط ہیں ناصر بات صاحب نے ہمیں بتایا ہے تو میں نے ان سے ٹائم لیا کہ آپ مجھے تھوڑا ٹائم دے تو انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا اس کے بعد پھر ملک صاحب کے میں گار گیا 29 کو ان کو بتایا جی کہ عمران حان صاحب کے قتل کا مرسوبہ بن چکا ہے اس وقت عرشت شریف کا قتل ہو چکا تھا تو بات صاحب نے بولا تھا جی کہ ناصر بات صاحب نے کہ دبائی میں یا کینیا میں آپ کے پاس اگر کوئی ایسا طاقت ہے تو بتائیں عرشت شریف کا بھی سختی کے ساتھ مریم نواز نے آرڈر کیا ہوئے جو ہماری میٹنگ میں بات ہوئی ہے تو میں نے ان کو بولا کہ میرے پاس نہ تو کوئی دبائی میں کوئی ایسا شخص ہے نہ کوئی میرے پاس کینیا میں ہے تو عمران حان کا جو ہے نا وہ میں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں آپ کو شوٹر دوں اور انہوں نے بولا کہ وہ جو شوٹر ہیں گجرات کے ایریے میں جب لانگ مار چلے گا تو ادھر یہ کام کرنے آخر 29 اکتوبر کو جب انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے ان کو بولا جی کہ میرا کوئی بھی شوٹر یہ کام کرنے کو کوئی ابتیار نہیں میں نے ایک دو سے پوچھا اس کے بعد میں نے ملک صاحب کو جا کر بتایا تو تین کو پھر انہوں نے اپنا جو ہے بتایا جی تو اس کے بعد پھر ملک صاحب آپ کے کہتے ہیں یہ میرے پاس آئے تھے تقریباً ساڑھے پانچ بجے 29 اکتوبر کو اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی انہوں نے بتایا ہے یہ چیز مجھے انہوں نے بتائی تھی کہتے ہیں جی کہ میسیج پاس آن کر دیں تو ہم نے جو ہم صرف ہوسا کام نے کیا ہے جو ہم صرف ہوسا کام نے کیا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں آج بول ٹی وی والے شوائب شیخ کو انہوں نے اس کی زندگی کو خطرہ اب ہو گیا پہلے اس کو تھا عرشد شریف کو آج شوائب شیخ کا مجھے پیغام آیا ہے اس کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ اس کو مارے گا اس صرف کہ بول ٹی وی ہمیں اٹھا ہے بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھانا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ٹٹا رہا بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی اس ہارے آساتھی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے